پیارے بہن اور بھائیوں میں سکتے ہیں وہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو باز آنے آپ کو مل سکے آج ہوں میں عمل اور وصیفہ آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے بہت سے بہن بھائیوں کے جو میسیجز آئیں اور عمل کے لیے دعا وغیرہ کے لیے بہت شکریہ آپ نے اپنی بہن پر اعتماد کیا اور دوسرا اگر کوئی پریشانی ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی بہن سے میل پر بات کر سکتے ہیں اور ہم نے اپنا فیس بوک آپ کو سینٹ کر دیا ہے آپ اس کے ذریعے بھی جو ہے رافتہ کر سکتے ہیں میسیجر پر آگر بھی آپ بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جہاں تک آپ کی بہن سے ہو سکا آپ کی مدد ضرور ہوگی کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی ہو تو بس آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں وائس میسیج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور تعامل بھی کروں گی اور آپ کی ہیلپ بھی کروں گی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ اللہ جو خود عظیم ہے اور عظیمِ عرش کا مالک ہے میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفاہ عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کی آیادت کے وقت سات مرتبہ جو ہے اس کے لئے الحمدو شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص کی موت کا وقت آ چکا ہو اس کو بھی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفاہ عطا فرمائے سبحان اللہ آج جو میں آپ کو حضیفہ بتانے لگی ہوں وہ ایک عمل کی طرح کام کرتا ہے آپ یہ کس لئے کر سکتے ہیں مطلوب کو حاضر مصخر کرنے کے لئے اس کو بے قرار کرنے کے لئے اگر کوئی آپ کا پیارہ بہت روٹ کیا ہے بہت ناراض ہے بہت دور جا چکا ہے آپ کی قدر نہیں کرتا آپ سے ناراض رہتا ہے یا پھر مغرور ہے آپ سے غصہ کرتا ہے یا آپ کو بہت سے ایسے میرے بہن بھائی ہیں جن کو جو ان کے پیارے ہیں انہوں نے بلوک کر دیا یا وہ رابطہ نہیں کرنا چاہتے یا ملنا نہیں چاہتے یہ جو آج میں عمل آپ کو بتاؤں گی یہ میری ایک بہن ہے امریکہ میں ان کے کہنے پر یہ میں بتا رہی ہوں ان کو ماشاءاللہ الحمدللہ شفاہ ملی اور ان کا مسئلہ حل ہوا تو آپ کو بھی میں آج اسی وجہ سے بتا رہی ہوں عمل سورہ علم تیوہ قیفہ قرآن پاک کی جو سورہ مبارک ہے وہ آپ قرآن پاک سے بات آنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے میٹھا یعنی چینی یا پھر آپ میٹھا نہیں تو کوئی اور جیسے گڑ میٹھے میں مٹھائی لیکن چینی اس لیے میں آپ کو آسانی ہو کیونکہ وہ خوشک ہوتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کے لئے پروپلم بھی نہیں ہوتی آپ نے کیا کرنا ہے سات چمچ چینی کے سات سفید کاغزوں کے اندر ان کی چھوٹے چھوٹے پوریاں سی بنانے جیسے آپ ایک چمچ کے حساب سے بلکل ایک وال ایک دانہ کم زیدہ نہ ہو ملکہ آپ نے ایک چمچ کا حساب رکھنا ہے جو چمچ آپ نے ایک دفعہ لے لی وہ سات کاغز آپ نے کٹنگ کر کے رکھے ہوں اور وہ سات کاغز کے اندر ہی آپ نے ایک ایک چمچ سات چمچ ڈالنے اب یہ آپ نے تیار کر کے رکھ لینے ہیں رات کی وقت وقت عشاء اور دن جو میرات کے دن سے شروع کریں صرف آپ نے کیا کرنا ہے ان کے اوپر یہ سورہ مبارک بیمان اپنا نام اپنی اس پیاری کا نام جس سے آپ چاہتے ہیں بلانا چاہتے ہیں اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھائی کر کے رکھ لینے ہیں اگر تو آپ ایک دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی وقت مقرر پر ایک ہی ٹائم با وضو خوشبو لگا کے کر لیں اگر آپ عمل کی طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کو وظیفے کی طرح کر لیں ہر نماز کے بعد اسی کانٹیٹی کے حساب سے آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے اکتالیس مرتبہ آپ نے ایک ہی جگہ پر اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو وہ عمل کہلائے گا اگر تقسیم کر کے اکتالیس کو ساتھ پر تقسیم کر کے تو آپ پڑھائی کریں گے ہر نماز کے بعد تو وہ ایک وظیفہ کہلائے گا اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے ان پڑیوں کے جو آپ نے کٹ کر کے رکھی تھی ان کے اوپر آپ نے ان کو تمام کو اکتالیس مرتبہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے دم کر کے بات کیونکہ بند ابھی نہیں کرنی آپ نے کھولی چینی کی جو آپ نے آپ کی سٹریمے پر وہ کاغذ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پڑھ کے دعا پڑھ کے آپ نے جو ہے اس کو آپ بند کر کے پاس رکھ لیں اس کے بعد آپ نے تصور اپنا اس مقصد کے لئے رکھنا ہے جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اَلَا خُبْ اس کا نام فَلَا بِن فَلَا اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام دوبارہ سے سننیں فَلَا بِن فَلَا اَلَا خُبْ فَلَا بِن فَلَا اب فَلَا بِن فَلَا کا مطلب ہے آپ کا نام ٹھیک ہے اور اس کا نام آپ کی والدہ کا اور اللہ حب فلا بن فلا اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پہلے آپ پر آپ کی امی کا نام آئے اور پھر اس پر اس کی امی کا نام ہے اگر نام نہیں پتا اس کی والدہ کا یا اس کی امی کا تو پھر آپ ایسا کیجئے گا اما حوالی کھلیجئے گا تو یہ آپ نے روزانہ ایک لڑی یا ایک جو آپ چمت چینی کا جو آپ نے کاغذ کے لئے پڑھائی کر کے دم کر کے رکھا تھا وہ کسی بھی درخت کی جڑ میں ڈھال دیجئے گا جہاں پہ بارش نہ پانی وغیرہ نہ آتا وہ وہاں سے ہشرات جو میں وہ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ خود بہت دی اٹھا لیں گے تو ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا کام ایک دل میں ہو جاتا ہے تو پھر ساری پوریوں کو یا ساری جو چینی آپ نے دم کی تو اس کو کسی پانی میں بہا دیں اگر پانی میں بھی نہیں بہا سکتے تو پانی میں گھول کے کسی پودے یا درخت کے نیچے ڈال دیں دو دن میں ہو جائے تو باقی بڑھ ایک دفعہ کا کام پوری زندگی آپ کو سپورٹ کرے گا آپ بس یہ کریں جمعہ رات سے آپ شروع کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سات دن آگے جمعہ رات سے گر آپ شروع کرتے ہیں تو پھر بودھ والے دن آپ کا یہ عمل ختم ہو جاتا ہے اور دو نفر حاجت کے توبہ کے پڑھ کے عمل شروع کریں تو انشاءاللہ عمل ضرور کامیاب ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے پیاروں کے لئے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیارہ بہت دور ہے بہت ناراض ہے اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بہن اپنے رشتے یا شادی یا پسند کی شادی یا کوئی بھائی اپنی پسند کی شادی کے لئے کرنا چاہتا طریقہ یہی ہے ٹھیک ہے اب بس مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو منانا ہے تو اس میں آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام تو اگر آپ نے کسی کو جیسے آپ نے اپنی والدہ کو منانا ہے یا اپنے گھر کے کسی فرد کو منانا ہے شادی کے لئے منانا ہے یا کسی دوسری کو منانا ہے تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام ہے اگر اس کا نام چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ جو ہے بھائی ہے کوئی یا عورت ہے اس طرح جو بھی آپ کر جو نام مانتا ہو کہنا اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں نمبر تین آپ اس کو جب آپ کی رشتوں کی بندیش ہو تو تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ آپ نے کہہ کرنا ہے یہ سورہ مبارک کو اپنی سیدھی بازو پر لکھ کے بان لیں اور سات دن یہ عمل کریں یقین مانیں کہ الحمدللہ اس عمل کی فیض سے آپ کے گھر میں رشتوں کی لائن لگ جائے گی اور یقین کریں کہ دو بخارہ اس کا عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی انشاءاللہ ایک ہی عمل کافی ہے تو آپ دیکھئے گا آپ کے گھر میں اتنے جو ہے رشتے اچھے آنا شروع ہو جائیں گے جن بہنوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا نمبر چار اگر آپ کا بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے باہر کا ویزے کا پرابلم ہے یا بہت سے ایسے میرے پاس بہن بھائی آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پرائیز بوم کے نمبر بتا دیں اور فلا چیز کے نمبر بتا دیں لارٹری کے نمبر یہ عمل وہ بھی کر سکتے ہیں علم تارہ فائف فائفہ کے جو سورہ مبارکہ سے پولی لکھ کے کاغذ پر اپنی بازوں کو باندھیں اور یہ سات دن کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر آپ کی لارٹری بھی جو بھی ہوتا ہے وہ نکل آئے گی یہ میں نے عمل بہت لوگوں کو دیا الحمدللہ بہت زیادہ اس عمل کا اثر ہے یہ ضرور کیجئے گا جس کو بھی حاضر کرنا چاہے دیکھیں لارٹری یا اپرائز فون کے جو نمبر ہوتا ان کو بھی ہے تو میری نزدیک تو یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی اور میرے نزدیک کی چیز غلط بھی ہے لیکن آپ شرعہ کے ساتھ سے آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی اپنے بوس کو منانا ہو یا بہت بڑی کوئی حاجت ہو یہاں تاکہ کوئی مقدمہ بازی ہو یا کوئی اس قسم کا کاروباری بندیش ہو اور آپ کی کوئی بھی نہ آتا ہو رزق کے لیے یا کوئی اس طرح کی پریشانی ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور عمل اگر آپ کریں تو ایک دفعہ اپنی بہن کو ضرور بتاتی جائے گا اجازت ضرور لی جائے گا تاکہ میں خود بھی آپ کے لیے دعا کر سکوں اور آپ کو سپورٹ کر سکوں اور اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں میل پر جو بھی پریشانیاں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیرہ